آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا آئیں وہ مدہ ہے مندر کے اندر مسلم سماج کے دو لڑکوں نے نماز ادا کی اور یہ نماز کوئی جبرن ادا نہیں کی گئی بلکہ مندر کے جو کرمچاری ہیں جو مکھے پجاری ہیں انہوں نے باقاعدہ نماز ادا کرنے کی اجازت دی اور یہ معاملہ اتر پردیش کے متھرہ میں دیکھنے کو بلا ہندو مسلم ایکتہ کی مثال کہا جاتا ہے اس دیش کو حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو نظر لگا رکھی ہے کہ دونوں کو باٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے پیچھے راجنی تک فائدے ہیں بہت سارے کہ دونوں سماجوں کو الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نفرتیں بہت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہیں لیکن آخر کار محبت جیت ہی جاتی ہے اور اسی کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملا مطھرہ کے اندر مطھرہ کے اندر ایک گاؤں ہے نند گاؤں نند گاؤں کے اندر ایک مندر ہے نند محل مندر اور اسی مندر میں ایک نومبر کو زہر کی نماز ادا کی گئی ان دو لوگوں کے دوارہ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پر جم کر کے وائرل ہو رہی ہیں اب آپ کو پورا معاملہ بتاتے ہیں کہ آخر پورا معاملہ ہے کیا پورا معاملہ ہندو مسلم ایک تر سے جڑا ہوا ہے اتنی بڑھیا مثال شاید ہی آپ کو کہیں پہلے دیکھنے کو ملی ہوگی دو مسلم لڑکے جن کا نام ہے فیصل خان اور چاند جوہر محمد چاند جوہر یہ دو لوگ ہیں جو برج 84 کوس کی یاترہ پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ نکلے ہیں یعنی کہ کوسی یاترہ جو ہوتی ہے برج 84 کوسی یاترہ جو ہوتی ہے وہ ہندووں کا ایک طرح سے کہا جائے تو ایک ٹرڈیشن ہے لیکن مسلم لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے اور جب وہ اس یاترہ کو کر رہے تھے تو زہر کے وقت وہ مطلق کے نند گاؤں پہنچتے ہیں جہاں پر زہر کی نماز ہے یعنی کہ جو دو پہر کی جو نماز ہوتی ہے اس کا وقت ہو جاتا ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں مندر میں تو مندر کے پجاری اور جو مندر کا جو اسٹاف ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پر بھگوان کی پوجہ ہوتی ہے آپ اپنے اللہ کی عبادت کر لیجئے آپ یہی پر نماز ادا کر لیجئے اور یہ دونوں لڑکے وہی پر زہر کی نماز ادا کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نفرتیں پھیلانے والوں کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہے کچھ ہندو وادی سنگٹھن جو کٹر ہندو وادی سنگٹھن ہیں وہ اس کا ویروت کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسجد میں تو اس طرح کے کام کی ہندووں کو اجازت نہیں ملتی ہے آپ نے کیسے دیتی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی کام اچھا ہو رہا ہے تو کیا اس پر اعتراض کرنا ضروری ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہندو مسلم اقتا کی یہ مثال دیکھنے کو ملے اور اس کو انسانیت کے ایک مثال دیکھیں کیونکہ ہر کوئی چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو ہر دھرم یہ سکھاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک اچھے انسان بنیں تو انسانیت کی یہ مثال دیکھنے کو ملی ہے ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا جو اس مہم میں رہے اور انسانیت کی یہ مثال پیش کیے ان لوگوں نے آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ انسانیت کی اس مثال کو محبت کی اس مثال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ ہندو مسلم کے بیچ میں جو نفرتوں کی کھائی بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو کچھ حد تک کم کیا جا سکے آپ اس پورے ویڈیو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فویس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت دور شکریہ